موسیقی بھی کرتے ہیں جناب راجہ منید صاحب آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے اور اس کے علاوہ ہمارے ایشن میل کے مدید اعالی جناب رشید راہل صاحب آج ہمارے اس گفتگو میں شامل رہیں گے اور جو مکشمی کی مجموعی سیاسی صورتحال پر جو ہے ہم بات کریں گے راجہ منید صاحب سب سے پہلے دفعہ تین سو ستھر کی تنسیق کے بعد جو مکشمی کی سیاسی صورتحال ہے یا مجموعی جو صورتحال ابر کر جو تصویر ہمارے سامنے ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں جہاں تک صورتحال کا بات ہے تو تین سو ستر کی تبدیلی کے بعد گرام پر بہت سی چینجز ہیں اور اگر آپ اس کو دو طریقے سے دیکھتے ہیں تو ایک یہ ہے کہ ایک ڈیٹ سال پر جتنے بھی انسکین کے لیڈرز پر وہ بند رہے ہیں اور ان کی رہائی کے بعد اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ایلائنس پہ آئی کی پلائی فرم پر بولا ہے مجھے کی پلائی فرم پر آ کر لو آپ جو ہے سیاست کو ڈیفرنٹ موڈ دینا چاہتے ہیں تو کہیں نکہیں یسا لگ رہا ہے مجھے کی جیسے کی اگر آپ تاریخ میں پیچھے جاتے ہیں تو ایک تائم تھا کہ پر بیسے فرنٹ شیخ عبداللہ صاحب نے منایا تھا اور پر بیسے فرنٹ کا جو میگ موٹیب تھا وہ یہی تھا کہ نیوڈیری کی جو بھی پولیسی ہے یا جو بھی پروگرام ہے اس کو ایک کامور کرنے کے لیے کہ ایک چلافات کھڑے کرنے کے لیے ایک محاس کھڑا تھا بات اس میں یہ فرق ہے کہ کم سے کم یہاں پر جو ہے یہ کانسٹیشنلی کی بات کرتے ہیں کانسٹیشنلی فائد کرنے کی بات کردے ہیں تو جو پولیٹیکل ریالائنمنٹ کی ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی احساس ہو گیا کہ جو ابھی جو ابھی جو انیٹ ایڈیٹری ہے اور جو سٹیٹ کا درجہ ہے وہ ابھی آئے گا نہیں اور ان کو اپنی پولیٹیپل سپیس کو کہیں نہ کہیں بردار رکھنا ہے کہیں نہ کہیں بنانا ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ انہوں نے پیپلز ایڈیٹس بنائی ہیں اور ایک ساتھ ایک جو ٹھوکر یہ سٹیٹ کا ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں یا تین سو ستر کا ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں تو میں پولیٹیکل حالات کو بیسے بھی آپ کے ایک گہری سوچ ہے پوری صورتحال پر جو مکشمی کے حوالے سے نئی دلی کا اپروچ دفعہ تین سو ستر کی تنصیق کے بعد کیسا رہا جو مکشمی کے حوالے سے اس کو کس طرح دے ہیں شاکت صاحب اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ جو پہلے پہلے اپروچ کیا گیا تھا آفتر ایبرکشن آف آرٹیکل 370 گورنٹ اپ انڈیا نے پوری طرح سے یہاں ایک قسم کا ہم سیز کہیں گے سیز کیا گیا پوری پولٹیکل پراسس کو اب دیرے دیرے انہیں اس بات کا شاید کہیں نہ کہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو پولٹیکل سیز تھا مینسٹرین پارٹیاں جو بند تھی قید تھے گھروں میں نظر بند تھے ان کو ریلیز کیا گیا کل ہی دیکھیں ایک سیپریٹسٹ لیڈر کو آفتر فور یارس اس کو رہا کیا گیا ساؤت کشمیر سے یہ انڈیکیٹس اور میں اسی تناظر میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک دیرے دیرے سے ہی چاہے ہم اس کو گپکار دیکلیریشن کے نام پہ ہی کہیں ایک پولٹیکل پراسس شروع ہونے جا رہا ہے یہ گورنٹ آف انڈیا نے ایک تبدیلی اپنے اس موقع میں لائی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آزادی دی جا رہی ہے پولٹیکل پارٹیز کو کیونکہ ہمیں جب ہم ریسن سٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں کل کا سٹیٹمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمر عبداللہ ان نے کہا کہ نہیں دلی کیا ہم سے چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم پولٹیکل سے باہر چلے جائیں پوری طرح سے باہر چلے جائیں وہ کہ جاتے ہیں پولٹیکل سپیس تو دے رہی ہے اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ میں وہ کامتی جی جربان تھی اس کے لئے اس پر رہے ہیں وہ آنچہicy تکڑے ہیں وہ طرح ٹویٹرamyہ اسپ میں نے صنیدہ کی پہلے ہوں وچے اور ٹویٹکل سٹی دے موقع میں کا worse مجبوری یا نہیں مجبوری سارا جو ہے یہ پولٹیکس پہ چالتا ہے ڈیموکریٹی کارنٹی میں ہاریٹ اور رائٹ ہوتا ہے اپنی پوائنٹ اپنے پوائنٹ افیو کو رکھنا ڈیسنٹ کو آگے لانا بات تین سو ستر کے ہاتھ آنے کے بات اور اسپیشلی جب سے بیجی بی گورنمنٹ میں آئی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک ڈیسنٹ جو تھا جو ڈیسنٹ کی آڑ میں سیڈیشن تھا مجھے لگتا ہے کہ یہ دوم کو سیڈیشن سیڈیشن کو برداشت نہیں کرتے دیسنٹ کو ہی کسی حد تک برداشت کر لے تو ایک پولٹیکل چینج آئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں کی پارٹیز نے بھی اس چینج کو سمجھا ہے جہاں ترکھان ڈیس کی بات کرتے ہیں جو ڈیسنٹ پڑلا سابقر بلے تھے جو ڈیسنٹ پڑلا سابقر بلے تھے ہمیں سونا کی سکتا ہے کنانے بازی مجھے لگ رہا ہے کہ اس طرح کی پولٹیکل سپیس یہاں پر موجود ہے جس طرح کی خدشات کا ایزار کر رہی ہے مین سٹریم پولٹیکل پارٹیز آپ کو لگ رہے ہو ایسا کچھ ہے دیکھئے میں راجہ بنیب صاحب سے اعتفاق کر رہا ہوں ان کی بات سے کہ جو انہوں نے کہا کہ یہ کوشش ہو رہی ہے اور آنے والے کل میں ایک طریقہ سامنے لائے جا سکتا ہے کہ پولٹیکل پراسس سٹارٹ کیا جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ دائرہ ہے میں کہتا ہوں جو سیپریٹسٹ لوگ بھی ہیں اگر وہ بھی اس دائرے میں مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ بھی بات سیت شروع کرنی چاہیے اور کہیں نہ کہیں ان کو بھی ایک ڈیموکریٹک کانٹری میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو آپ کے ساتھ اختلاف ہے لیکن گورنٹ آف انڈیا کا اس حوالے سے ایک الگ ہی موقع ہے وہ ان کا یہ کھلے طور پر کہنا ہے کہ جب تک جمعہ کشمیر میں تشدد یا ملٹنسی کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوتا تب تک ڈائلاغ پروسس جو ہے شروع نہیں کیا جاتا ہے اس کو ایک طرف آپ چھوڑیے اس کے بیچ میں ہم پڑھیں گے نہیں لیکن بنیازی طور جو یہ معاملہ ہے کہ لوگ کس طرف موڑ رہے ہیں لوگ کس کو سپورٹ دے رہے ہیں لوگ کس کو وڑ دے رہے ہیں اگر کل کے ڈیٹ میں یہاں کی مین سٹریم پارٹیا یہ کہہ کر الیکشن نہیں لڑتے ہیں کہ آرٹیکل تھری سیونٹی کو جب تک واپس نہیں لائے جائے گا جب تک سٹیٹ کو واپس نہیں لائے جائے گا ہم نہیں لڑے گے اور ایک نئی جنریشن جو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی پولٹیکل بہت سارے یوہ پولٹیکس میں جا رہے ہیں مین سٹریم پولٹیکس میں جا رہے ہیں نیشنل لیول کی پارٹیوں میں جا رہے ہیں ریجنل چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بن رہے ہیں آپ دیکھیں اب اب بخاری صاحب کی تنظیم سے کتنے لوگ جڑے ہیں ایک نئی ریجیم سامنے آئے گی وہ بھی چلیں گے اور یہ بھی چلیں گے مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ اگر گورنمنٹ اپ انڈیا اس طرح کوئی ویوہار اکتیار کرتا ہے تو ایک نیا ایک روجان پیدا ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ پولٹیکل پارٹیز کو آئیسلیٹ کر کے نئی دلی جمعہ کشمی میں آگے بڑھ سکتی ہے کیونکہ ابھی تک کوئی پروسس جو اگر ہم دیکھیں نئی دلی کی جانب سے بھائے راست شروع نہیں کیا گیا ہے جس پولٹیکل پارٹیز کو آئیسلیٹ کیا یہ بتایا ہے دیکھیں جس طرح وہ بات نہیں سن رہے ہیں وہ نئی دلی کی طرف سے یہ مسلسل یہ بات آ رہی ہے کہ یہ کرپٹ خاندان تھے دن چاہے مفتی خاندانوں چاہے نیشنل کانفرنس کا عبداللہ خاندانوں چاہے نیشنل کانفرنس کی بات کرتے ہیں دو خاندانوں کی بات کرتے ہیں جیسے راہل صاحب نے بھی گوڑا کہ اکتا بغاری صاحب آگیا ہے چیز ہے آپ نے ان الیکشنز میں دیکھا سرپالچ الیکشنز میں دیکھا انسپل الیکشنز میں دیکھا کہ کافی نوجوان ہیں جو سامنے ہیں کہ وہ پولیٹکل بارٹی نہیں ہیں یہاں وہ پولیٹکل بارٹی نہیں ہیں وہ کسی مقصود تنزیم سے جڑے ہوئی نہیں تھے اسی لیے وہ میدان میں آگئی انہوں نے مونیم صاحب کریٹٹ اسی کا لیا کہ جب بائیکارٹ ہوا تو انہوں نے کریٹٹ دیا وہ سامنے آگئی اب وہ اچھے ہیں کہ بھورے ہیں جہاں ترمون لیڈی کا یہ اپروچ آتا ہے کہ یہ جی نے بہت یہاں پر کارپشن کیا تو جواب بھی انہوں کو دینا ہے اپشن بھی انہوں کو کرنا ہے سی بی آئی ان کی ہے پولیس آج کی دیٹ میں ان کی ہے ٹھیک ہے آپ یہ کامٹیبیلیٹی کمیشن جائے رکھی نیون ڈیلی کے اندر ہیں یہ سارا نیون ڈیلی کو پروو کرنا ہے اگر انہوں نے ایلیگیشن لگائی ہے تو پروو بھی انہوں کو کرنا ہے ہمیں یہ نہیں بہو سکتے کہ یہ کرپٹ ہے اس پر ایکشن نہیں لے سکتے اگر تو وہ کرپٹ ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنا آپ کرپشن پر یہاں پر ایکشن نہیں لیں گے اتنا لوگ آپ کے ساتھ جائیں مگر اگر آپ ان پر ایک نہیں کریں تو لوگ ہم سے آپ صداح سا ہو جائے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جب ہم گپکار ایلائی میں یا ڈیکلیریشن کی بات کرتے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں چھ سات پولیٹیکل پارٹیز جو بڑی ریجنل پارٹیز چھ پارٹیز ہیں چھ پارٹیز ہیں جب پولیٹیکل فائٹ کی بات کرتی ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اچھی رات ہے پولیٹیکل فائٹ میں کیا پروپیم ہے ازمان ملائے دیموکریٹیکلی سیٹ اپ میں فائٹ کر رہے ہو پولیٹیکلی اپنے رائٹ کیلئے فائٹ کر رہے ہو مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی پروپیم ہے مگر یہ مت کرو کہ لوگوں کو آپ ایک سٹولی سناؤ کہ ہم بائیک آٹ کریں گے اور یہاں سے پروکسی کھڑے کرو لوگوں کو جھوٹ مات ہو اگر آپ کو پولیٹیکل لڑنا ہے اگر آپ کو سبیم کورٹ میں لڑنا ہے آپ کو لوگوں سے آپ سچ پول کہ ہم پولیٹیکلی لڑیں گے مگر ہم ایک لیکشن بھی کارٹس کریں گے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب تک سٹیٹ نہیں آئے گی امار عبداللہ ساتھ کہیں گے میں تو بھی لڑنا مگر ان کے پارٹ تو ان کا پوائنٹ آب یہ ہے امار عبداللہ کی اپنی رائے ہے امار عبداللہ کی اپنی رائے ہے یا آپ نے فاتر کے لئے کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ ہاں بھول رائیں گے اگر آپ نے میری پرسنل رائے ہے یا تو فیرہ بائس پریزنشپ کا چھوڑ گئی یا تو آپ اپنا ہوتا چھوڑ گئی کیونکہ آپ نے رسپونسیب پوزیشن آپ اپنے لئے ایک لئے ایک لئے اپنے پارٹی کے لئے دوسرا بھی میرا ہے تو کہیں نہ کہیں لوگوں سے جوٹ بولائیں یا لوگوں کو بہتانے میں سے اچھا ہے کہ آپ سچ بولیں کہ یہ ہمارا مددہ ہے ایسے لئے ہم لڑیں گے ایسے لئے کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ الگ بات ہے آگے کون سا سٹپ اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ جو جموکشمی جس بھمر میں فسی ہوئی ہے اس وقت پورا جموکشمی اس کو باہر نکالا جائے کون سا راستہ ہے میرے خیال سے جو بھی یہاں کی مین سٹریم پارٹیاں ہیں یا جو بھی یہاں کی پولٹیکل فیلڈ میں ایکٹو ہیں گورنٹ آف انڈیا کو ان کے ساتھ برہائی راست ملاقات کرنی چاہیے اوپینین آف ڈیفرنس ہو سکتی ہے اس کو در کنار کر کے جو اس وقت مرکز میں سی آئی سی پارٹی اقتدار میں ہیں ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتے ہیں یہاں کی ارجنل پارٹیز کو لیکن جہاں تک ملک کے قانون کے دائرے کا تعلق ہے مجھے نہیں لگتا ہے ایس ای ڈیموکریٹک کنٹری وہاں کسی کو کوئی ہزٹیشن ہونی چاہیے بات کرنے میں ڈسکشن کرنے میں معاملہ کیا ہے جب تک میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ پرابلم کیا ہے اور جب تک آپ نہیں سنیں گے آپ کا پرابلم کا حل کیا ہے تب تک بات نہیں بنے گی بات تب بنے گی چیئر تب ہوتا ہے جب دونوں ہاتھوں سے ہم دونوں ہاتھوں کو استعمال کریں گے بودھ پارٹیز شوڈ کم فارورڈ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر جس طرح سے ہم یہاں ڈیبیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اپینین کی ڈیفرنس ہو سکتی ہے مونیب صاحب میرے سے اتفاق کریں یا نہ کریں آپ میرے سے اتفاق کریں یا نہ کریں لیکن میں جو بات سامنے دل کی بات سامنے رکھتا ہوں اگر آپ کو کہی وہ غلط لگ رہی ہے اس پر ڈیبیٹ ہو سکتا ہے ڈیبیٹ کرنے سے ہی راستے کھل جاتے ہیں باپ کرنے سے ہی راستے کھل جاتے ہیں آپ کا موکشمی میں آگے بڑھنے کے لیے سچ بہت لوگوں کو جب تک وہ سچ نہیں بولے گا آگے نہیں پڑے گا یہ سچا ہے بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا راج منیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ریشید راہل صاحب آپ نے ذنک ہے راست سے ہمیں نوازا اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ ہم یہ سلسلہ جو ہے آگے بھی جاری رکھیں گے اور اہم بات آپ کے ساتھ کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور اگلی شمارے تک اپنے مذبان کو دی جائے اجازت خدا حافظ ناظرین اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل